ہولی کے بارے میں آپ میں سے زیادہ تر لوگ کافی کچھ جانتے ہیں مگر کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں ہولی کے پیچھے چھپی مانکتہ اور کہانی کے وشحے میں زیادہ جانکاری نہیں ہیں آج کے اس اپیسوڈ میں ہم آپ کو ایسے کچھ روچت تتھیوں کے بارے بتائیں گے جن کے بارے میں آپ کو جرور پتا ہونا چاہیے تو دیل کس بات کی آئیے جانتے ہیں ان انٹریسٹنگ فیکٹس کے بارے میں کب منائی جاتی ہے ہولی ہولی کا تیوہار ہر سال وصن تریتوں میں منائی جاتا ہے ہندو پنچانگ کے انصار ہولی فاغون ماس میں منائی جاتی ہے وہیں انگلیس کیلنڈر کی بات کرے تو ہولی اکھتر مارچ کے مہنے میں منائی جاتی ہے حالانکہ کئی بار فروری اور اپریل کے مہنے میں بھی ہولی پر جاتی ہے پرہوک کرشن کے جن اسٹھان میں ہولی کو کم سے کم سولہ دنوں تک منائی جاتا ہے پرہوک کرشن تیوہاروں میں سے ایک ہے ہولی ہولی پرہوک کرشن تیوہاروں میں سے ایک ہے جسے ہولی کا ہولی یا ہولا کا نام سے الالگ جگہ پر منائی جاتا ہے وصن کے موسم میں منائی جانے کے قائرن اس تیوہار کو وصن توتصب اور کام مہتصب بھی کہا جاتا ہے پرہوک کرشن تیوہار اتحاس کاروں کی مانے تو آریوں کے سمیہ میں اسٹھوہار کا پرچلان تھا مگر اس دوران یا کیول بھارت میں ہی منایا جاتا تھا بتا دے کہ اسٹھوہار کا ورنن انیک پراتن دھارمی کتابوں میں بھی ملتا ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ لمبے سمیہ سے ہماری سنسکرٹی کا یہ حصہ رہا ہے نارت پران اور بھوش پران میں بھی اسٹھوہار کا اولیک ملتا ہے ویندھے چھیتر میں رامگھڑ نامگاستھان پر قریب تین سو سال پرانے اولیک ملے ہیں جن میں ہولی کے بارے میں لکھا گیا ہے اتنا ہی نہیں سنسکرٹ بھاسی کبیوں نے بھی ہولی کا اولیک وصن توتصب نام سے اپنی کبیتاؤں میں بڑی خوبصورتی سے کیا ہے چتروں میں ملتا ہے ہولی کا اولیک پراجین چتروں اور مندر کی دیوانوں پر ہی ہولی سے جوری خوبصورت چتر کاری دیکھنے کو ملتی ہے ویجیہ نگر کی رازدھانی ہمپی میں بنے ایک چتر فلک پر ہولی کی کئی خوبصورت چتروں کو ککیرا گیا ہے ان چتروں میں راجکماریوں راجکمار اور داسیوں کا آپس میں ہولی کھیلتے دکھایا گیا ہے اتنا ہی نہیں احمد نگر میں بنے ایک چتر آکرتی کا وصن تراغنی ہے جس میں راج پریوار میں ایک دمپتی بھگیچے میں جھولا جھولتا دکھایا گیا ہے اور ان کے آس پاس کی داسیوں کو رنگ میں کھیلتے اور ہستے گاتے دکھایا گیا ہے کھولی کا جکر بینہ سری کرشن کے ادھورہ ہے سری کرشن کے جن اصطان برز میں سولہ دن پالے سے ہی ہر سال کھولی منائے جانے لگتی ہے برسانہ کی لٹھ مار کھولی کو دیکھنے کے لئے لوگ دور دور سے آتے ہیں اس میں مہلائیں موٹی بانس کی لاتھیوں سے پوروسوں کو مارتی ہے اور بچاؤں میں پوروس ان پر پانی ڈالتے ہیں اگر پوروس اپنے آپ کو نہیں بچا پاتے ہیں تو مہلائیں انہیں اپنی طرح سے ساری پہناتی ہیں ایسا مانا جاتا ہے کہ بھگوان سری کرشن گوپیوں سے ایسا ہی ہار مان لیتے تھے اور انہیں بھی ساری پہن کر ناجنا پرتا تھا مغل کال میں خولی اتحاس کاروں کی مانے تو خولی کی پرچین پرمپڑا کا ویروت کبھی بھی مغل ساسکو دوارہ نہیں کیا گیا بلکہ کئی ایسے مغل ساسک رہے جنہوں نے خولی کے تیوہار کو اور بھی دھوم دھام سے آجت کیا ہے اکبر، ہمائیوں، جہانگین اور سار جہان جیسے مغل ساسک تھے جو مہنو پالے سے یہ رنگوں سب کی تیاریاں شروع کروا دیتے تھے اتحاس کاروں کی مانے تو خولی کی دن اکبر کے دربار میں خاصے دھوم دیکھنے کو ملتی تھی اکبر کے محل میں ان دنوں سونے اور چاندی کے برطنوں میں کسر کے مدد سے رنگ تیار کیا جاتے تھے جس کے ساتھ راجہ اپنے بیگموں اور حرم کی محلاؤں کے ساتھ خولی کھیلا کرتے تھے سام کو دربار میں کھو والی اور مسائرے کا آیوزن کیا جاتا تھا جہاں لوگ پاؤ، الائچی اور تھنڈائی کے ساتھ مہمانوں کا سواغت کرتے تھے مغل کال میں ہولی کو عید گلابی کی نام سے بھی جانا جاتا تھا بتا دے کی جہانگین کے ساسن میں ہولی پر محفیل اے ہولی کا کارکرنگ آیوزن ہوتا تھا اس دن راج کے عام ناغرنگ بھی راجہ کو پر رنگ ڈال کر ہولی کھیل سکتے تھے وہیں جہانگین کے بیٹے سا جہاں اس تیوہار کو عید گلابی تیوہار قروب میں مناتے تھے آخری مغل بادثا کہے جانے والے بہادر سا جفر کے سوائے کے ہولی بھی بہت خاص ہوتی تھی اتحاسکاروں کی معنی تو خود بہادر سا جفر بھی ہولی کھیلنے کے بہت سوکین تھے اور ہولی کو لے کر ان کی لکھی ایک کعوی رچنہ کو آج تک سا رہا جاتا ہے مغل کال میں ہولی کے بڑے ہی خوبصورت قصوں کا ویورن ملتا ہے جہاں بادثاہوں اور ان کی بیگموں کے بیچ ہولی کھیلنے کا ویورن ملتا ہے ہولی سے جوڑی کہانی ویسے تو ہولی کے تیوہار سے کئی کہانیاں جوڑی ہوئی ہیں مگر این میں سب سے پرشت کہانی بھاکت پرحلاد کی ہے پرگو ویشنو کے پرم بھاکت پرحلاد کی پرگو کے اوپر اٹوٹ بھاکتی دراصل بات یہ ہے کہ بھاکت پرحلاد کے پتا اصور سمراد کھرانی تشیپو تھے وہ ہمیشہ اپنے کو ہی سرو شکتیمان اور اشور مانتا تھا ایک دن اس نے اپنے پتر پرحلاد کے بھاکتی کا مزا کو راتے ہوئے اسے سجا دینی کا سوچا اس نے اپنے بہن ہولی کا کو کہا کہ وہ پرحلاد کو لے کر اگنی کے چیتا پر بیٹھ جائے خیر بتا دو کہ ہولی کا کے پاس پہلے سے ایسے سکیا تھی کہ اسے اگنی سے کچھ نہیں ہونے والا تھا پراندو جب وہ بھاکت پرحلاد کے ساتھ اگنی کے چیتا پر بیٹھے تو اچانک پرحلاد کی لیڑا ہوا اور ہولی کا اسی اگنی میں جل کر مر گئی لیکن پرحلاد بچ گئے ان کا پرحلاد کے پرتویشواس اور اروٹھا سردھا آج بھی لوگوں کو سنائی جاتی ہے